ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کینیڈا کی جانب سے آئیت کردہ پابندیوں کا جواب روس نے کینیڈا کے 43 شہریوں کا ملک میں داخلہ ممنوع کر دیا پابندیاں اہم کینیڈین شخصیات اور سرکاری ملازمین پر لگائی گئی ہیں کینیڈین اور برطانوی وزیر آدم کے درمیان نئی بحث چھڑ گئی دونوں وزیر آدم کی ایک دوسرے کے تیارے کے سائز پر بحث کینیڈین وزیر آدم کے تیارے کو کینیڈا فورس ون کے نام سے جانا جاتا ہے کینیڈا میں پاکستانی اور بھارتی ہائی کمیشنر کے درمیان اہم ملاقات نئی دیلی میں بھارتی دفتر خارجہ کے ذرائع کی ملاقات کی تزدیق عجبہ ساریہ تقریباً دو سال پاکستان میں بھارت کے ہائی کمیشنر رہ چکے ہیں نیٹو کا کریمیا پر حملہ روس کے خلاف اعلان جنگ ہوگا فن لینڈ اور سویڈن نیٹو میں شامل ہوتے ہیں تو روس اپنی سرط کو مضبوط کرے گا روس اسکندر ہائپرسونک میزائل بھی نفت کر سکتا ہے امریکہ میں ٹرک سے چھالیس تاریکی نے وطن کی لاش برامت پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد ممکنہ طور پر انسانی سمگلروں کی مدد سے امریکہ پہنچے تھے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ہیڈلائنز ایڈلائنز ایڈلائنز ایڈلائی چیزات each ممکنی کریں آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہنا بہت ضروری ہے اگر آپ ریلستیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائیف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکس سے ضرور فائدہ اوٹھائیے اور پرےزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167-271624 پر ضرور رابطہ کیجئے کینیڈا کی پابندیوں کے جواب میں تینتالیس کینیڈین شہریوں کو پابندیوں کی فیرس میں داخل کر کے ان کے روس میں داخلے کو دائمی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے اس حوال اس سے مدید جانتے ہیں روسی وزارت خارجہ نے سیاس حکام سمیت تینتالیس کینیڈین شہریوں کے روس میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے وزارت خارجہ کے جاری کردہ تحریری بیان میں کینیڈا کے ماہ مائی میں روسی کمپنیوں کے عالی سطح منتظمین اور ان کے کمبوں کے افراد پر پابندیاں لگانے کی یاد دہانی کروائی گئی اور کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کے جواب میں تینتالیس کینیڈین شہریوں کو پابندیوں کی فیرس میں داخل کر کے ان کے روس میں داخلے کو دائمی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے مذکورہ افراد کی فیرس جاری کر دی گئی ہے فیرس نے بعض وزارتوں، وزارت عظمہ، دفتر کے حکام، حضب اقتدار، لبرل پارٹی کے نمائندے، وفاقی اور علاقائی شعبوں کے حکام، سکولوں اور یونیورسٹیوں کے ملازمین اور سیاسی ماہرین شامل ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا انتظامیہ روس مخالف سیاست پر عمل پیرا ہے لہٰذا روسی فریق اوٹاوہ کے مخاسمانہ اقدامات کے صدیباب کا حق محفوظ رکھتا ہے واضح رہے کہ روس نے اکیس اپریل کو امریکہ کی نائب صدر کیاملہ ہیرس اور میٹھا کے منتظم عالم مارک زکربر سمیر انتیس امریکی اور ایک سر کینیڈین شہریوں کا روس میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا تھا برطانی اور کینیڈا کے وزرائے آدم کے مابین یہ بحث ہوئی کہ کس کا تیارہ سب سے چھوٹا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اگر آپ عرب پتی ہیں تو آپ نیجی تیارے کو زیادہ سے زیادہ بڑا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وزرائے آدم کو سیاسی مخالفت سے بچنے کے لیے اس سے بالکل مختلف سوچ اپنا نہ ہوتی ہے کم از کم برطانیہ اور کینیڈا کے وزرائے آدم کے درمیان تو یہ بحث ہوئی کہ کس کا تیارہ سب سے چھوٹا ہے برطانی وزیراعظم بوریس جانسن نے کینیڈین ہم منصب جسٹن ٹروڈو سے جرمنی میں جی سیون ممالکی کانفرنس کے دوران ملاقات کی تھی دونوں ہی افریقی ملک روانجہ سے کومن ویل کانفرنس میں شرکت کے بعد پہنچے تھے اور ملاقات کے دوران بوریس جانسن نے کہا میں نے کینیڈا فورس ون کو دیکھا ہے وہ ایک بڑا تیارہ ہے کینیڈین وزیراعظم کے تیارے کو کینیڈا فورس ون کے نام سے جانا جاتا ہے بوریس جانسن کی بات پر جسٹن ٹروڈو نے کہا وہ آپ کے تیارے جتنا بڑا نہیں اس پر بوریس جانسن نے کہا کہ نہیں ہمارے تیاری کی لمبائی موتدر ہے حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں ہی درست ہیں مگر اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کس پیمانے کو مدنظر رکھتے ہیں جسٹن ٹروڈو کا تیارہ ائر بس سی سی ون ففٹی پولرائز لگ بھگ چار دہائیوں سے کام کر رہا ہے سیتالیس میٹر کا یہ تیارہ جرمنی میں موجود بوریس جانسن کے تیارے سے دو میٹر لمبا ہے مگر یہ اس کہانی کا ایک پہلو ہے بوریس جانسن کا تیارہ ویجر برطانوی فضائیہ کا وہ تیارہ ہے جسے کبھی فضائیہ میں ایندھن بھرنے اور اہم مسافروں کے سفر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کی مجموعی لمبائی ساٹھ میٹر کے قریب ہے اور اسے برطانوی شاہی خاندان بھی استعمال کرتا ہے اس وقت یہ تیارہ روانڈا میں ہے جہاں شہزادہ چارلیس کامن ویل کانفرنس میں شرکت کے لیے موجود ہیں تو بوریس جانسن کا تیارہ در حقیقت جیسٹن ٹوڑو کے تیارے سے بڑا ہے مگر جرمنی میں بوریس جانسن ایک چارٹر تیارے سے پہنچے تھے جس پر برطانوی پرچم پینٹ کیا گیا ہے اور اس کی لمبائی 45 میٹر ہے بھارتی دفتر خارجہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان اور بھارت نے مختلف ممالک میں ایک دوسرے کے سفیروں اور ہائی کمیشنرز کے ساتھ سفارتی سطح پر تعلقات بڑھانے کا اشارہ دے دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بھارتی دفتر خارجہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان اور بھارت نے مختلف ممالک میں ایک دوسرے کے سفیروں اور ہائی کمیشنرز کے ساتھ سفارتی سطح پر تعلقات بڑھانے کا اشارہ دے دیا ہے کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمیشنر زہیر اسلام جنجوہ اور بھارتی ہائی کمیشنر اجے بساریا کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے نئی دہلی میں بھارتی دفتر خارجہ کے ذرائن میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس ملاقات کی تزدیق کی ہے اور کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے ہائی کمیشنر کے درمیان انتہائی اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے تاہم ذرائن ملاقات کی تفصیلات بتانے سے گریس کیا بھارتی دفتر خارجہ اس ملاقات کو اہم قرار دے رہا ہے واضح رہے کہ حال ہی میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول گھٹو زرداری نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو معمول پر آنا چاہیے یہاں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ بھارتی وزیر آزم نرنرمودی اور کینیڈا کے جیسٹن ٹوڑو کے درمیان جرمنی میں اہم ملاقات ہو رہی ہے جبکہ کینیڈا بھی پاک بھارت تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کوشہ ہیں واضح رہے کہ عجب اساریا تقریباً دو سال پاکستان میں بھارت کے ہائی کمیشنر رہ چکے ہیں انہیں اگز 2019 میں اس وقت پاکستان سے واپس بھیج دیا گیا تھا جب بھارت میں مگوزہ کشمیر پر غاسبانہ قبضہ کر دیا تھا جس کے بعد بھارت نے عجب اساریا کو کینیڈا میں ذمہ داریاں سوک دی تھی روس کے سابق صدر نے کہا ہے کہ نیٹو کا کریمیا پر حملہ روس کے خلاف اعلان جنگ ہوگا رویٹرز کے مطابق سابق روسی صدر نے کہا کہ نیٹو کی کریمیا میں کاربائی تیسری عالمی جنگ کا باعث بن سکتی ہے انہوں نے کہا کہ نیٹو کے کسی رکن ملک کی طرف سے جزیرہ نومہ کریمیا پر کوئی بھی تجاوز روس کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے جو تیسری عالمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے ایک نیوز ویب سائٹ سے گفتگو میں روسی صدر نے کہا ہمارے لئے کریمیا روس کا ایک حصہ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لئے ہے اس لئے کریمیا پر قبضہ کرنے کی کوئی بھی کوشش ہمارے ملک کے خلاف اعلانی جنگ ہے انہوں نے کہا اور اگر یہ نیٹو کے ایک روکن ملک کی طرف سے کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے پورے شمالی بحرے اور قیانوس کے اتحاد کے ساتھ تصادم تیسری عالمی جنگ یعنی ایک مکمل تباہی روس کی سلامتی کانسل کے ڈیپٹی چیرمن میدیدوف میں مزید کہا کہ اگر فان لینڈ اور سویڈن نیٹو میں شامل ہوتے ہیں تو روس اپنی سرحدوں کو مضبوط کرے گا اور جوابی اقدامات کے لئے تیار ہو جائے گا روس اسکندر ہائپرسونک میزار بھی نصب کر سکتا ہے امریکی ریاست میزوری میں خوفناک ٹرین حاصلے میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی راست ٹیکساس میں ایک ٹرک سے چھالیس تارکین وطن کی لاشیں برامت ہوئی ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹیکساس کے علاقے سن آنٹونیو میں ایک لاواریس ٹرک سے چھالیس تارکین وطن کی لاشیں ملی ہیں پولیس حکام کے مطابق ڈرائیور ٹرک کا ائر کنڈیشن کام نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی ٹرک میں پینے کے لئے پانی موجود تھا جبکہ ڈرائیور ٹرک چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا تین افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے تمام افراد ممکنہ طور پر بہتر مستقبل کی تلاش میں انسانی اس مگلروں کی مدد سے امریکہ آئے تھے حکام نے ہلاک ہونے والوں کی قومیتوں کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا مزید تحقیقات جانی ہیں امریکی ریاست میزوری میں خوفناک ٹرین حادثے میں تین افراد ہلاک اور پچاس سے زائد زخمی ہو گئے زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے حادثہ تیز رفتار ٹرین کے کراسنگ پر کھڑے ٹرک سے ٹکرانے کے باعث دیش آیا ٹرین میں دو سو پچاس مسافر موجود تھے تصادم اتنا خطرناک تھا کہ آٹھ بوگیاں اُلٹ گئیں ریسکیو اداروں نے زخمیوں کو پہلے ایک سکول میں منتقل کیا جہاں ابتدائی تیبی انداد دی گئی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں فلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی